تو انجن کو فلاش کرنے کے لیے ہمیں ہارپکس کا استعمال کرنا چھے یا پھر انجن فلاش کو استعمال کرنا چھے یہ ہے ویکس پول برانڈ کا انجن فلاش ملے سکتے ہیں اس کے جریح سے ہم انجن کو واش کرتے ہیں فلاش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہارپکس کا ہی استعمال کیا گیا ہے ہمارے راجویر سیگر بھائی نے ہارپکس کا استعمال کیا گیا ہے تو میں ایک آپ کو دوستو بتا دوں یہ ہارپکس کا استعمال کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہم نے جس کا کلچ کور کھولا ہے تو آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنا زیادہ ڈشٹ اس پر بیٹھا ہوا ہے دوستو کتنا زیادہ ڈشٹ بیٹھا ہوا یہ دیکھیں کاجل کے درہا ہے پورا لٹھا بھی ہے پورا لٹھا ہے ہم نے کیا دیکھا کہ اس گاڑی میں گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے ساتھ دوستو ہم نے اس کا انجن والد جو کھولا تھا انجن والد پورا جو ہے اس کا بلیک نکلا تھا پورا کالا نکلا تھا تو انجن والد دیکھتے ہوئے ہی ہم نے کسٹومر سے کہا کہ آپ کی گاڑی میں جا کلچ پیٹ لائے اور سینٹر حق بھی لائے گی اس کو کلین کیسے کرنا ہے اتنی زیادہ گندگی اس میں فائلہ ہوا ہے جبکہ کچھ میکینک لوگ جو ہے ہمارے کچھ میکینک کیا ہمارے راجویر بھائی جو ہے وہ ہارپکس کا استعمال کی ہے ہارپکس کا استعمال انہوں نے اس لیے کیا کہ اسے جو ہے فول انجن کھولنا تھا دوستو اگر آپ یہ چیزیں اگر ڈال دیتے ہیں پورے انجن میں سٹارٹ کر دیں گے ڈال کے تو جاہر سی بات آپ خود سمجھیں کہ یہاں پہ جو کچھرا ڈسٹ بیٹھا ہوا ہوا ہے اس کے جریعے سے کیا ہوتا ہے وہ کچھرا ڈسٹ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے گا نکلنے کے بعد کیا ہوگا کہ جتنے دور تک یہ لوگرینٹس ہوتا ہے انجن اوائل کا وہ وہاں تک جو ہے یہ کچھرا گھومتا رہے گا اور جس سمیں آپ انجن اوائل کو باہر نکالیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھرا یہاں تک سرینڈر میں آیا ہوا ہے جو پسٹن رنگ تک آیا ہوا ہے کہ وہ بھی کچھرا نکل جائے بہت وہ نہیں نکلے گی اسی طریقے سے دوستو سیم میں آپ کو پتہ دوں اس جگہ اگر آپ اگر پھر کسی بھی برانڈ کا انجن فلاس یوز کرتے ہیں کیمیکل یوز کرتے ہیں یعنی کیلکویڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اسے صاف نہیں کر پائے گا بلکل صاف کر دے یہ بھی جو ہے صاف کر دے گا کر دے گا لیکن سبھی کچھرا کو باہر نہیں نکال پائے گا یہ دوستو یہ بہر نہیں کر رہا ہے تو ہرگی جو آپ کو یہ جو ہے استعمال اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انجن کس استیدی میں ہے ہماری گاڑی کی جو کلچ پریڈ سینٹر ہے وہ صحیح کنڈیشن میں ہے کی نہیں ہے جب ہماری گاڑی کی صحیح کنڈیشن رہتی ہے کلچ پریڈ یا پھر پیسٹنڈنگ ہر چیز ہماری گاڑی وائٹ سماک نہیں دے رہی ہوتی ہے انجن سے اچھا نکل رہا ہوتا ہے تب ہی ہم جو ہے اس انجن پلاس کو یوز کریں گے اس لکویڈ کو یوز کریں گے ورنہ اگر اس طریقے سے کچھرا دوستو گر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں گے کہ اسے ساپ کرنے کے لیے میں اسے اس کا پریوک کروں گا تو گائی اس کا پریوک کرنے کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کتنی زیادہ اس سے جو ہے دکت ہونے والی ہیں جو میں آپ کو بتا دیکھ یہ کچھرا یہ جو جسٹ ہے جب آپ کو سٹار کریں گے پہلے یعنی کی آپ کی گاڑی میں انجن وائل پڑھا ہوا ہے آپ نے اسے ڈال دیا ایک پیاس ایمیل یا پھر پیاتر ایمیل جو بھی لگتا ہے آپ نے اس میں ڈال دیا اور بائیک کو سٹارٹ کیا ہے اب مانکہ چلو یہاں پہ ڈسٹ پڑھا ہوا یا پھر یہاں فیلٹر کے پاس پڑھا ہوا ہے یا پھر انجن کے اندر گئر باکس میں وہ ڈسٹ پڑھا ہوا وہ گھومتا رہتا ہے تو کیا ہوگا کہ جہاں کی ایک جگہ ڈسٹ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کچھرا اور بھی اس جگہ سے ہٹ کے جو ہے اور دوسری جگہ چلا جاتا ہے جیسے کہ ہیڈ پہ چلا گیا سرینڈر کے پیشتھن میں خاص کر کے چلا گیا تو کافی زیادہ دکھتے ہوتی ہے تمہاری گاڑی جو ہے دھوام آنے کے زیادہ چانس رہتی ہے تو آپ کو بتاتا ہے یہ یوج کہاں پہ کرنا ہے اس طریقے سے گاڑیوں میں یوج نہیں کرنا ہے جس میں زیادہ دس چپڑا ہوا ہو زیادہ کچھرا زیادہ گاندہ انجن وائل نکلا ہو ہے آنے کے بلکل بھی یوج نہیں کرنا ہے یوج آپ کو اس سمیں کرنا ہے جب آپ کی گاڑی کا انجن وائل اچھا نکلتا ہو بیش نکلتا ہو اچھے quality کا نکلتا ہو یہ نہیں کہ پورا گاندہ نکل رہا ہے اور گاڑی کی کالچ پریڈ پھگ گیا ہے انجن پورا گندے کنڈیشن میں ہیں تو اُس زہر آپ کو یہ اپی اپیوگ نہیں کرنا ہے اس سے آپ کو یہ نہیں ڈالنا ہے نہیں آپ کو یہ ہرپکس ڈالنا ہے ہرپکس تو آپ کو ڈالنا ہی نہیں ہے ہم نے یہ صرف اس لئے تھامنیل میں لگایا کہ آپ لوگ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہرپکس کا پریوگ آپ بلکل بھی نہ کریں دوستو اس سے اگر یہ پریوگ کرتے ہیں یہ ڈالتے ہیں تو گاڑی کی جو کلچ پلیٹ ہے وہ برباد ہو جائے گی انجن میں جو بیرنگ لگتا ہے وہ بھی اپ کرنشٹ ہو جائے گا ہر چیز جو ہے جو پارٹس ہے یہ کمزور کر دیتا ہے اب جانتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ سے زیادہ جو ڈشٹ بیٹھا ہوتا ہے ہر چیز ساپ کرنے میں جو ہم لوگ کام آتا ہے کافی زیادہ بیٹھے ہوئے گندگی کو جو ہے یہ ساپ کرنے کا کام کرتا ہے یہ آپ کو بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اور اس کی تو بات چھوڑیے آپ کو یہ بھی ایسی جگہ اس کی طرح ٹائم میں ڈالنا ہے جب کی آپ کی انجن بلکل ساپ سترا ہو ساپ سترا آپ کو بتا دیں ساپ سترا یعنی کہ یہ والی پارٹ آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں ساپ پارٹ دوست آپ کو بتا دے کرین پارٹ جیسے کہ یہ ہو گیا یہاں پہ کیا ہے یہ ساپ سترا ہے اب اندر آپ دیکھیں اندر میں جو ہے گائز یہاں پہ اگر ہم اس طریقے سے پیچ کر سکو ڈرائیبر اس طریقے سے ہمار رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ تھوڑا بہت کیا ہے گندگی اس پر چھپکا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں چھپکا ہوا ہے تو میں اس کو ڈرائیبر کے جاری سے اسے کر رہا ہوں تو یہ کلین ہو رہا ہے اسے ساف کرنے کے لیے جیسے کہ گیئر باکس میں اسی طریقے سے جو ہے گیئر باکس کے اندر اسی طریقے سے جو ہے مطلب جو ہے چھتی چھتی بیٹھا ہوا گندگی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے وہ جم گیا ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے آپ اسے اپیوک کر سکتے ہیں ناکہ ایسے گندگی چیزوں کو نکالنے کے لیے آپ اسے اپیوک کر رہے ہیں دوستو میں آپ کو کسی اور بائک میں یہ یوز کر کے بکھاؤں گا کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو دوسرے بائک میں یوز کر کے لیے کیونکہ سمائے اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بائک میں یہ کام کر کے دکھاؤں تو ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگا سمجھانے کے لیے اب میں کیا کروں اس کا پورا کلچ پیٹ سینٹر باہر نکالتا ہوں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کنڈیسن میں اس کا سینٹر اب اس کے ساتھ ہی کلچ پیٹ ٹھیک ہے فٹا فٹ اسے ہم اپن کرتے ہیں میں نے صرف یہ بتانا چاہا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ کو یہ چیزیں کب استعمال کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں بلکل دے سکتے ہیں کتنی زیادہ اس کے اوپر گندگی بیٹھا ہوا ہے گزب لگرہ یار مجھے تو دیکھ کر اپنے زیادہ اس کے اوپر دشٹ ہے سوچ نہیں سکتا یہ دیکھیں صاف طور پتہ چلتا ہے اس کا جو سینٹر ہے اس کا سینٹر جو ہے پوری درکے سے خراب ہو چکی ہے دوستو یہاں پر یہ دیکھیں اس کا کلچ پیٹ جو ہے اس کا جو لیدر ہے یہ گھس کے ختم ہو گیا ہے اس میں پانچ پینٹر لائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اور چار پریسر پلیٹ یہ تینوں جو ہے میں اسے چینج کرنا ہے یہ تینوں ہمیں اس کا چینج کرنا ہے کلچ پیٹ سینٹر اور کلچ ہب اور سب ہی ہم ہیرو کا زیرمین ڈالنے والے ہیں 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 ایک بار میں پھر سے دکھانا چاہوں گا کہ ہم نے سبی چیز جو ہے لگا دیا خلق پر ڈال دیا اس تیکے سے دیکھیں کتنے زیادہ جو ہے یہ کلین ہو چکا ہے پہلے بہت زیادہ گندہ تھا ہر کے بارے گا لینا اس کے ساتھ ہی ہم نے سبی انجینورڈ ڈال دیا ہر مرحب 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 ڈال جہاں پر ہمیں ایک کمی محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ جی پی ڈی کی جو سانڈ ہے وہ ہمیں آ رہی ہے ہم نے اس کے پر دھیان نہیں دیا لیکن اگلی بار کوشش کریں گے جی پی ڈی ہمیں اس کا چینج کرنا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کلچ پریٹ جو ہے کتنے زیادہ اس کے بیکار ہو گیا تھا ہم نے پورا سیڈ اس میں نیا ڈال دیا اور اس تک سے گاڑی جو ہے اب پورا کمپلیٹ پری ہو چکی ہے اور گاڑی میں اچھا خاصا جو ہے پیک اپ اور سپیر ملنے لگا ہے آئی ہاپ اس ویڈیو کے مادیم سے تھوڑی بہت سیکھنے کو ملا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کردہ اور شیئر کردہ چینل بھی نئے ہیں چینل کو سسکرائب کردہ اور ملنے لگوں کو پرس کردہ